بوڈی آف درد گرل جس کے موں میں کھول تھا شریر میں کوئی کپڑا نہیں تھا پہر دونوں رائٹ اینگل میں ملا گیا ایک پاؤں بیٹھ کے اس طرف ایک پاؤں بیٹھ کے اس طرف ملا گیا چشمے کو کوٹا گیا جس کے وجہ سے آنکھوں سے کھول نکل گیا لا دبا کر مارا گیا انڈیا کے شہر کالکتہ سے نو آگست دوہزار چوبیس کی صبح ایک ایسی خبر آتی ہے جو پہلے انڈیا اور بعد میں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہے جہاں ایک اکتیس سالہ پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ آر جی کر میڈیکل کالکتہ میں ریپ اور اس کے بعد اس کے مرڈر کا واقعہ پیش آتا ہے ابتدا میں ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے اس کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اصل حقیقت ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں سامنے آئی جسے چھپانا ہسپتال انتظامیہ کے لیے ممکن نہ رہا گیا جس میں یہ سامنے آیا کہ کس طرح سے اس خاتون ڈاکٹر کا بروٹلی مرڈر اور ریپ کیا گیا ہے اس کی گردن دبا کر اس کی گردن کی ہڈی کو توڑ دیا گیا اور اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کے تشدد کے نشانات نہیں پائے گئے اس کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ یہ صرف ایک مرڈر کا معاملہ نہیں بلکہ یہ ایک بروٹل ریپ کے بعد کیے جانے والے مرڈر کا معاملہ ہے وہ بھی ایک شہر کے سب سے بڑے ہسپٹل سرکاری ہسپتال کے کانفرنس روم کے اندر تو کون تھا اس مرڈر اور اس ریپ میں انوال کس نے اس طرح سے بروٹلی اس ڈاکٹر کا مرڈر کیا اور کیا وجوہات بنی کون لوگ اس کو وٹنس کر رہے تھے یہ ساری چیزوں کا آج ہم خلاصہ کریں گے آج ہم اس کو سامنے لے کر آئیں گے تو بیڈیو پوڑ گوئنگ انٹو فردر ڈیٹیل لیٹ می ٹیل یو سم امپورٹنٹ فیکٹ یہ ڈاکٹر مومیتہ ہیں جو کہ کالکتہ کے ہسپٹل میں پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ہے پوسٹ گریجویٹ ٹرینی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں جنرل فزیشن بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ شروع ہوتی ہے جس میں آپ نے پریکٹیکلی ایز ایٹرینی وارڈز کو وزٹ کرنا ہوتا ہے اور ڈیوٹیز پر فارم کرنی ہوتی ہیں ہر دن کی طرح آٹھ اگست کو بھی ڈاکٹر مومیتہ اپنی ڈیوٹی پر موجود تھی اور رات کو ان کی والدہ نے گیارہ بجے کے قریب انہیں کال کی اور ان کا حال چال دریافت کیا ڈاکٹر مومیتہ نے انہیں بتایا کہ وہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اس طرح سے ان کی والدہ کو کچھ تسلی ہوئی اور اس کے بعد ڈاکٹر مومیتہ اپنے روز مرا کے معمولات میں مصروف ہو گئی اسی طرح سے تمام کام کاج نبتاتے ہوئے انہیں رات کے دو بج گئے دو بجے انہیں بھوک لگی تو اپنے کچھ کولیک کے ساتھ وہ کینٹین پہ گئی وہاں پر جا کر انہوں نے اپنا ڈینر کیا اور کچھ گپ شک کی اسی دوران تین بج گئے اور اسے کچھ تھکن محسوس ہوئی جب تھکن محسوس ہوئی تو وہ پورت فلور پر کانفرنس روم میں جہاں وہ عموماً جا کر سویا کرتی تھی وہاں چلے گی اور ریسٹ کرنے لگی اور صبح سات بجے تک وہ اسی کمرے کے اندر موجود تھی مگر ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اسی لئے ان کے کولیکس کو تشویش ہوئی کیونکہ ڈاکٹر مومیتہ ہمیشہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ریسٹ کرنے کے بعد کانفرنس روم سے واپس آ جایا کرتی تھی لیکن آج وہ صبح سات بجے تک کانفرنس روم سے واپس نہیں آئی تو اسی دوران ہسپتال کے عملے کا ایک ملازم جو کہ صبح سات بجے کے قریب ہسپٹل کے تمام کمروں کو چیک کرتا تھا کانفرنس حال تک پہنچا تو کانفرنس حال کا دروازہ کھولتے ہی بے ساختہ اس کے خلق سے ایک بھیانک چیخ نمدار ہوئی اور وہ چیخ سن کر وہاں باقی بھی تمام لوگ ہسپتال کاملہ وہاں ہی کٹھا ہونا شروع ہو گیا اور ان سب لوگوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر مومیتہ وہاں زمین پر ان کی ڈیڈ باڈی نیکڈ حالت میں پڑی ہوئی ہے یہ منظر دیکھتے ہی وہاں موجود تمام لوگ اور خاص طور پر جو میڈیکل سے ریلیٹڈ فیمیل ڈاکٹرز تھی وہ سب لوگ ٹراما میں آگئے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس سے بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا تھا ہسپٹل انتظامیاں یہ چاہتی تھی کہ اسے ایک عام مرڈر کیس کی طرح پریزنٹ کیا جائے تاکہ ہسپٹل کی اور ایڈمنیسٹریشن کی ریپوٹیشن کو بچایا جا سکے لیکن پوسٹ مارٹم کی ابتدائی ریپوٹس نے ان کا یہ سارا پلین ختم کر دیا اور اس میں جو انکشافات ہوئے تو اس کے بعد انہیں اس کیس کو مزید دبا کر رکھنا ممکن نہ رہا اور انہیں اس بات کی سمجھ آگئی کہ اس کے اوپر ریپ اٹیمٹ کیا گیا اور جب اس نے آگے سے ریزسٹ کیا تو پھر اسے تشدد کر کے ریپ کر کے اس کو مرڈر کر دیا گیا اس لیے اس کیس کو پولیس کے ہینڈ آور کرنا پڑا پولیس روایتی انداز میں اپنی انویسٹیگیشن کا آغاز کرائم سین سے کرتی ہے جہاں انہیں ڈاکٹر مومیتہ کے کچھ بلیڈ ٹریسز اور ان کے نیلز کے پیسز ملتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بلو ٹوٹھ نیک بینڈ بھی ملتا ہے اب یہ کیس اور بھی جلدی سالو ہو جاتا اگر کرائم سین پر کوئی سی سی ٹی ویز انسٹال ہوتے لیکن بدقسمتی سے وہاں کوئی سی سی ٹی وی انسٹال نہیں تھے البتہ اس کے راستے میں اس کے کوریڈور میں سی سی ٹی وی کیمراز موجود تھے تو پولیس سب سے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتی ہے رات تین بجے سے لے کر صبح آٹھ بجے تک کی کہ کون کون لوگ اس راستے کو استعمال کرتے ہوئے فورت فلور تک گئے تو پولیس کے ہاتھ ایسے چھے نام آتے ہیں جو اس دوران اس فلور تک گئے تھے تو پولیس انویسٹیگیشن کے لیے ان چھے لوگوں کو بلاتی ہے اور ساتھ ہی اسی دوران انویسٹیگیشن کے دوران سوال و جواب کرتے ہوئے ان کے موبائل کا بلو ٹوٹھ آن کر کے جو انہیں بلو ٹوٹھ ڈیوائس ملی ہوتی ہے نیکٹ بینڈ کی صورت میں اس کے ساتھ اسے کونیکٹ کر کے دیکھتے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بلو ٹوٹھ ڈیوائس کو ایک دفعہ جس ہینڈ سیٹ کے ساتھ کونیکٹ کیا جاتا ہے تو جب تک اس کو ریموو نہ کیا جائے تو وہ اس ہینڈ سیٹ کے ساتھ کونیکٹ ہوتا رہتا ہے اور لکی لی ان چھے لوگوں میں سے ایک سنجے روئے جو ہے اس کا موبائل اس ڈیوائس کے ساتھ کونیکٹ ہو جاتا ہے سنجے روئے پولیس کے ساتھ بطور ولنٹیر کام کرتا تھا جیسے پاکستان میں رضاکار پولیس کہا جاتا ہے ویسے انڈیا میں ولنٹیر فورس ہوتی ہے جو کہ کچھ معافضہ بھی انہیں دیا جاتا ہے اور پولیس کو نون ٹیکنیکل اور انپرفیشنل میٹرز میں اسسٹ کرتے ہیں یہ لوگ جیسے ٹریفک سیگنلز پر پولیس کی معاملت کرنے کے لیے انہیں تیانات کیا جاتا ہے یا جو بیٹ بار کی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پبلک کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پولیس کو اسسٹ کرتے ہیں یہ پولیس والے نہیں ہوتے نا ہی پولیس کی طرح انہیں کوئی مرات حاصل ہوتی ہیں لیکن سنجے روائے اپنے آپ کو پولیس والا پوز کرتا تھا اور اسی وجہ سے ہاسپٹل کے اندر بے ٹوک اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور کوئی اسے روپنے والا یا پوچھنے والا وہاں موجود نہیں تھا سنجے روائے اس وقت کافی شراب پیے ہوئے تھا کافی نشے کی حالت میں تھا جب پولیس نے اس سے انویسٹیگیشن شروع کی تو اس نے پولیس کے سامنے انکار کر دیا پولیس کے سامنے یہ نہیں مانا مگر یہ ثبوت ملنے کے بعد پھر اس کا جب موبائل چیک کیا گیا تو وہاں بھی پولیس کو بہت سارے پورنگ گرافک ویڈیوز ملے جس کے بعد پولیس کا یہ نمبر ون سسپیکٹ بن گیا اور پولیس اس کے ساتھ کچھ سختی سے پیش آئی جب پولیس نے سختی کی تو اس نے خیر ایڈمٹ کر دیا اس کے بعد پولیس نے اس کے گھر کا سرچ وارڈنٹ لیا اور جب اس کے گھر کو سرچ کیا گیا تو وہاں سے پولیس کو ایک شو ملا اور اس شو کے اوپر بھی کچھ بلڈ ٹریسز پائے جا رہے تھے جب ان بلڈ ٹریسز کی فورنزک جانچ کی گئی تو اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بلڈ ٹریسز ڈاکٹر مومتہ کے ہی تھے تو اس طرح سے پولیس کے لیے اب سنجے روئے ایک سسپیکٹ سے بڑھ کر ایک ایکیوز بن چکا تھا اور اسی طرح سے پولیس نے اس کی کافی زیادہ سختی کے ساتھ پھر انویسٹیگیشن کی اور اس سے پتہ لگانے کی کوشش کی پولیس نے اس کا ریمانڈ بھی حاصل کر لیا اور اب وہ تیس اگست تک کے لیے پولیس کی کسٹڈی میں کورٹ کی طرف سے اسے بھیجیا گیا ہے جہاں اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ وہ مزید بھی انکشافات کرے کہ آیا وہ اکیلہ اس کرائم میں شامل تھا یا اس کے ساتھ اور لوگ بھی شامل تھے کیونکہ کچھ ریپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پولیس کو جو سیمن پریسز ملے ہیں سیمن سیمپل ملا ہے ڈاکٹر مومیتہ کی باڈی کے اندر سے ریکور کیا گیا ہے تو وہ ون ہنڈرڈ ایم جی ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ انڈیا کے جو بڑے نیوز پیپر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط خبریں ہیں اور ٹیکنیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو ہنڈرڈ ایم جی کا مطلب ہے کہ کم از کم ہنڈرڈ پیپل نے اس کے ساتھ ریپ کیا ہے جو کہ پوسیبل نہیں ہے اور ویسے بھی یہ سیمنٹ ریسز جو ہیں یا سیمنٹ سیمپل ہے اس کو ایم ایل میں کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کا یونٹ ایم ایل ہوتا ہے ایم جی میں اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا تو اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رانگ ریومرز پھلائے جا رہے ہیں ابھی انویسٹیگیشن کیونکہ چل رہی ہے تو جیسے جیسے اس کیس میں مزید کوئی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کے خیال میں ایک ہی قاتل تھا یا یہ اس میں زیادہ لوگ ملبس ہو سکتے ہیں آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اور آپ اپنی اپینین دیں کہ اس قاتل کو کیا سزا ملنی چاہیے شکریہ موسیقی